بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وفر نے پاک فضائیہ کے شیر دل جوانوں کی بے مثال بہادری اور خراجی عقیدت پیش کیا گیا ہے گزشتہ سال ستائیس فروری کو پاک فضائیہ نے پاکستانی حدود میں گھسنے والے دو بھارتی تیاروں کو مار گرایا تھا جبکہ ایک بھارتی پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق ستائیس فروری پاکستان کی تاریخ میں ایک درخشاں باپ کی مانند ہے پاک فضائیہ نے دن کی روشنی میں دشمن پر کامیاب حملہ کیا تھا وفاقی حکومت نے دارالحکومت میں کمرشل آرازی میں مزید اضافے کا فیصلہ کیا ہے وفاقی دارالحکومت میں کمرشل آرازی میں مزید اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد کے نیو بلو ایریا منصوبے کی منظوری دے دی ہے وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ فیصلے کے مطابق اسلام آباد میں پہلی مرتبہ کمرشل آرازی دگنی کر دی جائے گی اور جدید تامیرات پر مقنی کمرشل سٹی عالمی طرز پر تامیر کیا جائے گا جبکہ ایف نائن پار کے بالمقابل منصوبے کے لیے ایک سو ستر کنال آرازی مختص کی جائے گی ملیشہ کے وزیراعظم مہتیر محمد نے اپنا اتفاق وہاں کے بادشاہ عبداللہ رائط الدین مصطفیٰ کو بھیجوا دیا ہے ایوان وزیراعظم کے ترجمان کی تزدیق کر دی ہے ان پر اتحادلوں کی جانب سے انتخابی معاہدی کی پاسداری کے لیے شدید دباؤ تھا جس کی روح سے انہیں بطور وزیراعظم دو سال مکمل ہونے پر اپنے عہدے سے مصطفی ہو جانا تھا جبکہ متوقع طور پار ان کی جگہ وزیراعظم کی ذیمہ داری انور ابراہیم کی اہلیہ کو سنبھالنی تھی مائی دو ہزار بیس میں بطور وزیراعظم ان کے دو سال مکمل ہو رہے تھے مگر ان کا اسرار تھا کہ وہ کچھ اہم اسطلاحات پر کام کر رہے ہیں اور نومبر دو ہزار بیس تک مصطفی ہو جائیں گے اس بات پر مہاتیر محمد اور ان کے اتحادیوں میں اختلافات جاری تھے اور کئی افواہیں گردش میں تھی دو ہزار اٹھارہ میں جب مہاتیر محمد دوسری بار ملیشیا کے وزیراعظم بنے تو ان کی عمر بانوے سال تھی اس طرح وہ دنیا کے مومر ترین وزیراعظم بھی قرار پائے اٹارنی جنرل خالی جاویت خان نے جسٹس کازی فائزیزہ کی خلاف ریفرنس میں حکومت کی نمائنگی سے موزرت کر لی ہے سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس کے خلاف جسٹس کازی فائزیزہ کی درخواست پر سمات ہوئی فازیل بینٹ کے سربراہ جسٹس عمر اتابندیالے نے اٹارنی جنرل آف پاکستان خالی جاویت خان کا خیر مقدم کرتے ہوئے ریمارکس یہ کہ آپ مہنتی شخص ہیں آپ جب پہلے بھی اٹارنی جنرل تھے تو آپ سے معونت ملی تھی اس کیس پر بھی اپنا ذہن استعمال کریں اٹارنی جنرل خالی جاویت خان نے کیس میں حکومت کی نمائنگی سے موزرت کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کی توکات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا اس ریفرنس پر پہلے ذاتی طور پر اترازات اٹھا چکا ہوں جس کے بعد میرا کیس میں پیش ہونا مناسب نہیں وفاقی حکومت کو اس کیس میں وکیل کرنے کے لیے وقت چاہیے ہوگا عدالت سے استعداء ہے کہ آئندہ سمات بیس مارچ کے بعد رکھی جائے وزیر قانون فروغ نسین نے عدالت سے استعداء کی کہ عالمی سطح پر ایک کیس میں مجھے اور اٹارنی جنرل کو پیش ہونا ہے عدالت نے کیس کی مزید سمات تیس مارچ سے ملتبی کر دی سپریم کورٹ کے سینئر جاد جسٹیس عمر عطا بندیال نے سحف لے جا اختیار کرنے پر مافی مانگ لی جسٹیس عمر عطا بندیال نے گزشتہ سمات پر اونچا بولنے پر مازد کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا سے علم ہوا کہ میں نے بلاند آواز میں بات کی وکلا سمیت تمام افراد سے مازد ہوا ہوں جو ہوا اسے بھول جائے اور آگے بڑھیں کوشش کریں کہ دلائل کے دوران کسی فریق کی تضحیق نہ ہو کو قرآن پاک بھی اسے پر قابو پانے کا حکم دیتا ہے چین سے پھیلنے والے محلق کورونا وائرس سے ایران میں پچاس افراد ہلاک ہو گئے جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد چھبیسو ہو گئی ہے ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی اللہ نے رکنے پارلیمنٹ کے حوالے سے بتایا کہ ایران کے مذہبی طور پر مقدس شہر کم میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد پچاس ہو گئی ہے کم سے تعلق رکھنے والے ایرانی رکنے پارلیمنٹ نے حکمت پر الزام لگایا کہ وہ ہلاکتوں کی اصل تعداد چھپا رہی ہے اور کم میں بڑی تعداد میں لوگ اس وائرس سے ہلاک ہو گئی ہیں ترجمانے وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ حج درخواستیں پچیس فروری تا چھ مارچ وصول کی جائیں گی ترجمانے وزارت مذہبی امور عمران صدیقی کا کہنا ہے کہ حج درخواستیں پچیس فروری تا چھ مارچ وصول کی جائیں گی حج درخواستوں کی وصولی کے لیے گیارہ تین مختص کیے گئے ہیں جبکہ درخواست فارم ہفتہ اور ادوار کو بھی وصول کیے جائیں گے اس حوالے سے تمام شیڈیورڈ بینکوں کو نئی حدایات جاری کر دی گئی ہیں پاکستان کے مقبول ترین ڈرامے میرے پاس تم ہو کے مصنیف خلیل رحمان کمر نے کہا ہے کہ ڈرامے میں آئیزہ خان کے کردار کے لیے سونیا حسین کبھی بھی میرا انتخاب نہیں تھی ڈراما سیڈیل میرے پاس تم ہو نے پاکستان ڈراما انڈسٹری میں کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں تاہم جہاں اس ڈرامے نے بلندیوں کی نئی انچائیوں کو چھوا ہے وہیں یہ اپنے ڈائلاؤگز اور ڈرامے کے مصنیف خلیل رحمان کمر کے خواتین سے متعلق بیانات کے باعث بھی تنازات کی زد میں آ رہا ہے ڈرامے کے مرکزی کردار محویش جسے آئیزہ خان نے نبھایا تھا کوبی شائکین کی جانب سے بے حد پہ زیرائی ملی تھی تہام ایک انٹرویو کے دوران ادکارہ سونیا حسین نے انکشاف کیا تھا کہ آئیزہ خان سے پہلے یہ کردار انہیں آفر ہوا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا اور اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ محویش کے کردار کے زیر خواتین کو منفی انداز میں پیش کیا گیا ہے ہمارے ماشرے میں پہلے ہی عورتوں کی تصویر پیش کی گئی ہے اور میں خواتین کو پورا نہیں دیکھ سکتی یہ تھی ایشیا ہیڈ لائنز تفصیلات جاننے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.theasiatodaynews.com دیکھتے رہیے ایشیا ٹوڈے نیوز خودائے پامان